دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امان کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے دوستو امان ایک صاف سترا ملک ہے جہاں غیر ملکی لوگ مقامی عبادی سے کئی زیادہ عباد ہیں اس کی خوبصورت سفید رنگ کی امارتیں اور بڑے بڑے بزار بہت زیادہ فیمز ہیں یہاں پر ہر طرف پھیلی صفائی نظر آئے گی اور یہاں ہر سال تقریباً تین ملین یعنی کہ تیس لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جہاں پر سیار کرنے کے لیے آتے ہیں دوستو آپ شاید اس بات کا یقین نہیں کریں گے لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بلوچ لوگوں کی زیادہ تر تعداد کو جہاں امانی نیشنلٹی بھی حاصل ہے اور بلوچی لوگ امان کی فوج میں بھی شامل ہیں یہ ایک ایسا عرب ملک ہے کہ جہاں پر عورتوں کے لیے ہر بدھ کے دن الگ سے عورتوں کے لیے ایک بزار لگایا جاتا ہے جس پر کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی امان کی عورتیں خاص قسم کا نگاہ بھی پہنتی ہیں جس کی وجہ کو جان کر آپ یقیناً حران ہو جائیں گے اور امان کے حوالے سے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا نے ایسی کون سی تاریخی غلطی کی تھی جس پر آج بھی وہ پشتا رہا ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر ون دوستو سال انیس سو ستر سے سال دوزر بیس تک امان پر حکومت کرنے والے سلطان قبوس نے اپنی پہلی شادی اپنے کزن کمیلا سے کی تھی جو کہ چند سال چل سکی اور پھر سلطان نے ایک انڈین عورت سے شادی کی اور ان دونوں کی شادیوں کے باوجود سلطان اولاد کی نعمت سے محروم رہے انڈین عورت سے شادی کرنے کا فائدہ انڈینز نے خوب اٹھایا اور آج امان میں آپ کو انڈین کی بہت بڑی تداد نظر آئے گی خاص طور پر شارٹ فورس انڈینز جو کہ امان کی اکانومی میں بہت ہی اہم رول پلیک کرتے ہیں سلطان قبوس کے بھر میں ایک دلچسپ حقائق یہ بھی ہے کہ وہ کلاسیکل میوزک کے بہت بڑے دلدادہ تھے اور ان کا اپنا ایک سو بیس ممبر کا ارچس میڈل ایسٹ میں بہت ہی فیمز تھا اور یہ اہم موقع پر سلطان کے ساتھ بھرونے دورے پر جا کر اپنی پروفارمر سے سب کا دل جیتا کرتا تھا اپنے ملک کو ٹیورس کرنے کے لیے اکانومی کو مضبوط کرنے میں سلطان کا اہم کردار ہے اور سال دوزار چودہ میں یہ پولن کینسر یعنی کہ میدے کے کینسر کا شکار ہو گئے تھے اور اس بیمارے میں چھ سال تک رہے اور سال دوزار بیس دس جنوری کو انتقار کر گئے اور ان کی اپنی کوئی اولاد نہ ہونے کے وجہ سے امان کا اگلا سلطان انہوں نے اپنے کزن کو بنانے کے وسیعت کی تھی اور ان کی وفاد کے اگلے روز ان کی وسیعت سرکاری میڈیا پر بڑھ کر سنائے گئی تھی نمبر ٹو دوستو امان کا پورا نام سلطنت آف امان ہے اور یہ عربین پنسولہ ہے یعنی کہ جزیرہ نمہ عرب پر واقع جنوب مشرقی ایشیا کا ملک ہے اور ایک بہت اہم حتے پر موجود ہونے کی وجہ سے اس کو دا پرل آف عربیا یعنی کہ عرب دنیا کا موتی بھی کہا جاتا ہے امان کا کل رقبہ تین لاکھ نو ہزار پانسو سکیر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے جبکہ اس کی سرحد میں ایک طرف سعودی عرب دوسری طرف امان اور تیسری طرف یہ یمن کے ساتھ ملتا ہے جبکہ سمندر پر اس کی سرحدیں ایران اور پاکستان سے ملتی ہیں لیکن دوستو آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ ایران کے ایک شہر کا نام بھی امان ہے جس کی وجہ شہرت بھی سیاحت ہے اور اکثر لوگ ان دونوں شہر اور ملک کے ایک جیسے ناموں سے کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں دوستو سلطان امان کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس کا ذکر پرانی کتابوں میں ملتا ہے اور سال دوزار سے پہلے اس کو امانہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جبکہ عرب امانی قبائل کے آنے سے پہلے جہاں پر اسلام پھیل گیا تھا اور یہ عرب قبائل سمندر سے مشلیاں پکڑ کے اور باقی کے جانور بکڑیاں گھوڑے اور انٹھوں کو پال کر اپنا گزارہ کیا کرتے تھے نمبر ٹو دوستو امان کی ایکانومی کی بات کی جائے تو یہ عالمی برامت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے یہاں پر مشلیاں بہت زیادہ تعداد میں ایکسپورٹ کر کے بہت بڑی رقم کمائی جاتی ہے امان کا انولی جی ڈی پی اسی اشاریہ چھ بلین ڈالرز تھا اور یہاں کے لوگ کی ایوریج انولی انکم چودہ ہزار چھ سو پندرہ ڈالر تھی جو کہ پاکستانی کرنسی میں پچیس لاکھ ستاون ہزار چھ سو پچیس روپے بنتا ہے لگ بگ یہ گھومنے کے لیے بھوڑی کمال کی ٹیورس ڈیشنیشن ہے اور اس ملک کی اپنی آفیشلی کرنسی امانی ریال ہے جو کہ دنیا کی تھرڈ سب سے پاورفل کرنسی ہے دوستو آپ کو سن کر یہ بھی حرانگی ہوگی کہ انیس سو ستتر میں جہاں پر انڈین روپے اور ماریا ٹریسا ٹیلر کرنسی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی اور پھر سلطان قبوز نے امانی ریال سے تبدیل کیا تھا اور آج امانی ریال پاکستانی کرنسی میں چار سو ستتر روپے کے آس پاس ہے جو کہ ڈالر پاؤنڈ اور جورو سے بھی زیادہ ہے امان ایکانومی کے لحاظ سے بہت ہی مضبوط ہے اور جہاں کے شہریوں کو انکرن ٹیکس دینا ہی نہیں پڑتا اور ہوتیلز ریسٹورنٹ ٹیکسی ڈرائیورز بھی جہاں پر ٹپ بھی نہیں لیتے صرف سرویس چارجز ہی لیتے ہیں دوستو آپ کو جان کر حیانگی ہوگی کہ جب ایک امانی شہری اٹھارہ سال کا ہو جاتا ہے تو گورمنٹ اس کو گھر بنانے کے لیے جگہ دیتی ہے اور اگر اس کی پیت دس ہزار منتلی سے کم ہے تو اس کو گھر بنانے کا خرچہ بھی گورمنٹ ہی پیگ کرتی ہے دوستو کیا آپ بھی ایسے ملک کے نیشنلٹی حصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر بغیر پیسے لگائے آپ آسانی سے اپنا گھر بنا سکیں اپنا جواب ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیک کیجئے گا نمبر فور دوستو کیا آپ جانتے کہ آخر انڈیا نے ایسی کون سی گلتی کی تھی جس پر آج بھی وہ پشتا رہا ہے دوستو امان کے سابق حکمران تمور بن سعید نے بھارت کو گوادر سٹی اور کوٹ کو کوڑیوں کے بھاؤں بیشنے کی آفر دی جس کو نہرو کی گورمنٹ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اس بنجر علاقے میں آخر کیا پڑا ہے دوستو آپ کو بتاتا چلو کہ گوادر کے شہر اور اس کے ڈیو وارٹر پورٹ ریاست امان کا حصہ تھی اور یہ سال 1947 سے ہی پاکستان گورمنٹ کے کوشش تھی کہ امان کا یہ علاقہ پاکستان گورمنٹ حرید لے انڈیا کے انکار کے بعد 1958 میں پاکستان نے گوادر شہر اور بندرگاہ کو تین ملین ڈالر میں امان سے خرید کر پاکستان کا حصہ بنا دیا اور آج گوادر کی بندرگاہ گیم چنجر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے جس نے ایران اور جوئے کی بندرگاہوں کی اخمیت کو کم کر دیا ہے اور آج بھی بھارت اپنی اس گلتی پر پشتا رہا ہے اور گوادر کی بندرگاہ کا کھیل کوئی نہ کوئی پرابوگنٹا اور پلوچستان میں بد امانی پھلانے میں کوئی موقع جانے نہیں دیتا یہ جگہ ماضی میں امان کا حصہ ہونے کی وجہ سے بہت سے بلوچ شہری کو امانی نیشنلٹی بھی حاصل ہے اور بلوچوں کی بہت بڑی تعداد روزگار کے لیے امان میں موجود ہے نمبر فائیو دوستو سال انیس سو ستر سے پہلے تک سلطان سید بن تمہور نے تیل کے ظاہر یہاں پر دریافت ہونے کے باوجود اور ایک سٹرچڈک پوزیشن ہونے کے باوجود امان کو ایک آئیسولیشن میں رکھا جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سلطان سید بن تمہور کی حکومت میں پورے ملک میں ایک بھی ہوتل موجود نہیں تھا اور یہاں پر رہنے والے لوگ بہت ہی گربت کی زندگی گزار رہے تھے لیکن سلطان کے اکلوتے بیٹے قبوس بن سید نے بریٹش گورمنٹ کی مدد سے اپنی والد کی حکومت کو گرا ڈالا اور خود سلطان بن گئے اور یہ وہ دور تھا جب سلطان نے بیرونی رابطے بڑھانے کے فیصلہ کیا اور ملک میں ٹیوریزم کو خوب پاپلر کیا سلطان قبوس نے پورے ملک میں ہوتل تعمیر کروانے اور ہیلتھ ایڈوکیشن انفرسٹرکچر پر خوب توجہ دی امان کا ہیلتھ کیر سسٹم دنیا کے ٹاپ ٹین کیر سسٹم میں آتا ہے اور یہاں کے ملک کی سڑکیں بہت ساف اور کھلی ہیں آپ کو یہاں کہیں بھی سڑکوں کے آس پاس گندگی نظر نہیں آئے گی یہ عرب ممالک میں سے سب سے پہلا ملک تھا جس نے عورتوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق دیا اور پارلیمنٹ میں بھی عورتوں کی سیٹ موجود ہے لیکن گورمنٹ کے سب احتیار سلطان کے پاس ہیں سلطان کی طاقت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ سلطان اپنے ملک کا حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں اور منسٹر آف ڈیفنس بھی خودی ہیں اور منسٹر آف فورن افیز بھی چیرمن آف سنٹرل بینگ بھی خودی ہیں جہاں تک کہ عدالتوں کے جج بھی خود سلطان اپنی مرضی سے پوائنٹ کرتے ہیں سلطان قبوس چاہیں تو کسی کی بھی سزا معاف کروا سکتے ہیں اور چاہیں تو یہ سزا بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس پر کوئی بھی آرگومنٹ نہیں کر سکتا سلطان کا حکمی حرف آخر مانا جاتا ہے اور دوستو اس لئے اگر آپ بھی امان جائیں تو موجودہ سلطان حاشم بن تارک کے خلاف بات کرنے کا غلطی سے بھی مجھ سوچے گا اس پر آپ کو سزا ہو سکتی ہے پچیس سال تک امان پر حکمرانی کرنے والا سلطان قبوس کے حلاب بھی بات کرنے پر آپ کو سزا ہو سکتی ہے نمبر سکس دوستو امان میں ہر وینس ڈے کو عورتوں کے لئے خاص بزار لگایا جاتا ہے جہاں پر کسی بھی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور یہ عورتیں ہی ہرداری کرنے کے لئے آتی ہیں ان بزاروں کو سو کہہ کر پکارا جاتا ہے اور میڈل ایس میں امان وہ واحد ملک ہے جہاں پر عورتوں کا بزار موجود ہے جہاں پر عورتوں کے لباس زیور برتن کالین اور بہو سے ایسے چیزیں بزار میں آسانی سے مل جاتی ہیں جن کو عورتیں اپنے گھر کے لئے ہریتی ہیں اور یہاں کا فیمس بزار مترا سوک ہے جس کو مارکٹ آف ڈارکنس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس بزار کے چھت اور دیواریں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ جہاں پر سورج کی روشنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتی جہاں کے مقامی عورتیں خاص قسم کا نکاب بھی پہنتی ہیں جو پاکی دنیا کے اسلامی عورتوں کے نکاب سے بلکل ہی مختلف ہوتا ہے اور اس کی تاریخ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ امان کے ایک شہر سالہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجیشن امان کی خوبصورت عورتوں کی شکل دیکھ کے ان کے پاؤں کے نشانات پر شتانی عمل کیا کرتا تھا اور جادو کے بعد وہ عورتیں اس کے پاس بے ہوش ہو کے چلی آتی تھی اور وہ اپنی حفظ کا نشانہ بنا لیتا تھا اس چیز سے تنگ آ کر جہاں کی عورتوں نے ایک خاص قسم کا نکاب پہنا شروع کر دیا جس سے ان کی حفاظت ہوتی تھی تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے اور امانی عورتوں میں ایسا نکاب پہنے کا ڈیڈیشن بن گیا ہے نمبر سیون دو سو عرب ممالک میں امان کے لوگ اپنی تعلیم پر خاص توجہ دیتے ہیں جہاں پر پڑے لکھے لوگوں کا ریٹ نائنٹی فائی پرسنٹ ہے جہاں پر مقامی لوگ مہنتی ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بھی ہیں اور جہاں کرائم کا ریٹ آپ کو بہت ہی کم دیکھنے کو ملے گا جہاں کے لاب بہت ہی سخت ہیں جس کی وجہ سے ایک امن پسند ملک ہے اور تعلیم نے جہاں کی عبادی کو صدرنے میں بھی کافی کردار کیا ہے امانی لوگ مہمان نواز اور حسمک لوگ ہوتے ہیں اور جہاں بھائر سے آنے والے سیاخوں کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں امانی لوگ ویکنڈ پر اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں دوستو امان کے بارے میں آپ بھی اگر کچھ جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا تو دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ شیئر نہ مد بولے گا ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک لید اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو تب تک لید اجازت شکریہ